اسلام علیکم اور مرحبا بکر پر مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ جو پیارا سب لوگ ہے میں آپ لوگ کے لیے خصوصی لے کے آئی ہوں کیونکہ ہم لوگ گئے تھے لاہور گئے تھے دو دن کے لیے ہم لوگ ڈرپ پہ گئے تھے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ہمیشہ ہی میں اپنے پیاری پیاری میمری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو اس لیے میں نے آپ کے لیے یہ پیارا سب لوگ بنایا ہے کائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتل ہے اس کا نام ہے فلیٹی یہاں پہ ہم نے دو دن سٹے کیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہوتل ہے اور یہاں کا جو سٹاف ہے یہ لوگ ہمیں ہسٹری یہاں کے بتا رہے تھے کہ یہ کافی پرانا ہوتل ہے کیونکہ زلفکار علی بٹو کے دور سے پہلے کا ہے اور جس روم میں ہم لوگ رکے تھے سویٹ روم میں اس میں یہ بتا رہے تھے جب بھی زلفکار علی بٹو لاہور آتے تھے تو وہ اسے روم میں سٹے کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے یہ سویٹ روم بک کروایا تھا کیونکہ ہمیں دو روم چاہیے تھے اور یہ ایک ماسٹر بیڈروم تھا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا بیڈروم تھا وہ بھی ماسٹر بیڈروم سے تھوڑا ہی چھوٹا تھا اور ساتھ میں سٹنگ روم انہوں نے بنایا ہو تھا اور ڈائننگ روم اور اس کے ساتھ دو جو ہے وہ باتھروم تھے اٹیچ اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی جگہ اور بہت ہی خوبصورت یہ ہوتل ہے اور ہم نے تو یہاں پہ بہت انجوئے کیا اور اس کے اندر انہوں نے سویمنگ پول بھی بنائے ہوئے ہیں اس ہوتل کے اندر اور ریسٹورنٹ بھی ہے یہاں پہ اور بفے بغیرہ لگاتے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لانچ کر سکتے ہیں بریک فاسٹ کر سکتے ہیں ڈینر کر سکتے ہیں لیکن لانچ کے اور بریک فاسٹ ڈینر کے جتنے بھی جو چارجز ہیں یہ الگ سے لیتے ہیں روم کے یہ الگ سے چارجز لیتے ہیں اور جو کھانے کے جو چارجز ہیں ان کے الگ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہوتل ہے ہم نے تو یہاں پہ بہت انجوئے کیا تو قائز بیسے یہ والا ہوتل جو ہے یہ فائیو سٹار ہے یہ پی سی ہوتل کے بلکل ساتھ ہے اور کافی ایکسپنسف ہے لیکن ہوتل بہت ہی اچھا ہے اور کافی اچھی ان کی جو سروس ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ماشاءاللہ تو قائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ریسٹورنٹ جس ہوتل میں ہم لوگ رکے تھے یہ اسی کا ریسٹورنٹ ہے اور انہوں نے اس کے اندر بفے بنائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ رات کو چلے تھے راولپنڈی سے اور یہاں لاہور میں ہم لوگ صبح پہنچے تھے سکس اکلاک تو پھر یہاں ہم ہوتل میں سٹے کیا تو یہاں ہم نے ریسٹ کرنا تھا کیونکہ ہم پوری رات کے تھکے ہوئے تھے پوری رات کا سفر تھا ہمارا تو یہاں سے ہی پھر ہم لوگ انہیں جو ہے وہ بریک فسٹ کیا لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو کھانا تھا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اتنا فریش تھا کہ ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جو بلکل بھی باسی ہو کیونکہ یہاں کے جو شیف ہیں وہ لوگ کھانا اسی وقت بنا رہے تھے اور اسی وقت سرف کر رہے تھے بہت زیادہ صاف ستھرا اور بہت اچھا کھانا تھا ان کا مجھے تو ان کا کھانا بہت پسند آیا کیونکہ ہر قسم کی ورائیٹی تھی جو بھی آپ کھانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل تھا یہاں کیونکہ ہے sen ہمار اپنان یہ مese Feld ہم 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 لوگوں نے تھوڑا بہت ریسٹ کیا اس کے بعد ہم شام کو جو ہے وہ نکل آئے تھے کیونکہ ہم نے سوچا کہ سیر کریں شام کو موسم بھی ماشاء اللہ سے کافی اچھا ہو چکا ہوتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لاہور میں دن کو تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن شام کو یہ ہے کہ تھوڑا بہت موسم چینج ہو جاتا ہے تو اس مول میں ہم لوگ آئے تھے لیکن میں اس کا نام بلکل بھول چکی ہوں اگر آپ لوگ کو اس کا کوئی نام پتہ ہو تو پلیز مجھے کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اس مول کا میں نام بلکل بھول چکی ہوں لیکن ماشاء اللہ سے بہت بڑا اور بہت خوبصورت مول تھا یہ لاہور کا یہاں کے کافی سارے جو ہے ان کے پاس برینڈ ہوتے ہیں اور کافی سارے ان کی چیزیں ہیں یہاں پہ کپڑے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ان کے پاس تو اس کے بعد یہ والا جو سٹور ہے رافیا یہ یہاں کافی بڑا سٹور ہے ان کا اور یہ والا جو رافیا ہے یہ ہمارے راولپنڈی میں بھی ہے اور لندن میں بھی ہوتا ہے میں تو ہمیشہ ان کے کپڑے لیتی ہوں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ان کے ڈریس اور یہاں سے بھی میں نے دو ڈریس لیے تھے بہت ہی خوبصورت ان کے ڈریس ہیں لیکن یہ کافی ایکسپنسیف ہیں یہ جس طرح سے ہم لندن سے لیتے ہیں اس سے بس تھوڑا سہی ان کی پرائس میں تھوڑی کمی ہوتی ہے زیادہ بلکل بھی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ برینڈ کے کپڑے ہیں اس وجہ سے یہ جو ہے وہ تھوڑی ایکسپنسیف ہیں لیکن یہ بہت ہی ماشاءاللہ سے پیارے ان کے ڈریس ہوتے ہیں تو آپ لوگ دیکھیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ والا میرا ولوگ کیسا لگا یہ کیا چیز ہے ڈیزرٹ ہی نہیں رکھتے ہیں کھانا ہی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ نہیں کیا ہے ہم دیکھیں وہ اپنے کے لیے جو سامنے کے لیے پاچک ہو رہے ہیں یہ اتھر آتے ہیں مسجد کا بھی ہوں یہ سامنے والے فلور سے اڈوب کو کچھے بھی تاہتے ہیں شروع مجھے اندر میں نے ایک مہلی ہے اس سیدھے میں یہ ہے ہی دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ وہ ایک بہت ہے یہاںدمی ٹھائی ہے وہ نوجہ آرہا ہے یہاں ایک ہی دیکھتے ہیں موسیقی آپ کو گوگر ہیر سکتے ہیں کبھیلی کے لئے سکتے ہیں یہ ہمارے اونر ہے یہ پریزیگر ساب ہے یہ ہمارے جی امساء�au ہے ہمارے پر لگان ہیں انشاءاللہ ضرور آپ آئے آپ کو گوگر چھوڈا و بہنگیں جب آپ کو کنگی نہیں اس سے زیادہ کے لیے موسیقی موسیقی آخر ہم کارک یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہویلی ریسٹورنٹ ہے اور اور سپیشلی اس کا جو روف ٹوپ ہے اس کے اوپر سے جو ویو ہے بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیارا ویو ہے اور یہ سپیشلی یہ جو بادشاہی مسجد ہے اس کے بالکل سامنے ہیں اور اس کے سامنے گردوالا بھی ہے اور منارہ پاکستان ہے اور کافی سارا ویو یہاں سے نظر آتا ہے اور یہاں پہ لوگ جاتے ہیں سپیشلی کھانا تو یہاں پہ کھاتے ہیں لیکن یہاں کے ویو کے لیے سپیشلی لوگ جاتے ہیں اور ہم لوگ جب یہاں کے اس کے روف ٹوپ کے اوپر پہنچے تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ترکی میں پہنچ کے ہیں کیونکہ ترکی میں اس طرح کے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں جو روف ٹوپ کے اوپر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کے ان کا ویو اسی طرح سے ہوتا ہے اور شام کے ٹائم یہاں کا ویدر بھی بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت تھا اتنی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ساتھ میں یہاں پہ یہ جو لائف جو ہے میوزک گاتے ہیں اور آپ ان کو فرمائش کے اوپر کوئی بھی آپ ان کو اگر آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی گانا آپ بتائیں گے تو یہ جو یہاں پہ دو بندے یہاں پہ کھڑے تھے یہ ماشاءاللہ سے یہاں پہ گانے گاتے ہیں اور بہت خوبصورت ان کی جو آواز بھی ان کی بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے بعد آپ لوگ کھانا دیکھ سکتے ہیں کھانا بھی ماشاءاللہ کا ان کا بہت ہی مزے کا تھا لیکن بچوں نے جو ہے برگر وغیرہ منگوائے تھے اور میں نے اپنے لیے فیش اور دال آرڈر کی تھی کیونکہ پہلے بھی ہم لوگ کافی کچھ کھا چکے تھے اس لیے ہمیں کھانے کی بلکل بھی گنجائش نہیں تھی اور جناب اسی کے ساتھ میں آپ سب لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں تینکیو سو مچ پور ووچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ